ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو پکر حضرت عمر اور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم مزید میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبیت کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا قریش کے لوگوں تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی حمد کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے اس نے کہا ابو جہل نے اس نے میرے تین بہترین اونٹ خریدنے کی خواہر ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کیلئے تیار نہیں ہے اور اس قیمت پر فروخت کروں تو مجھے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا مزید ٹوپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری چینل پر نئے آنے والی ناظرین سے ہماری گزارے شکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مدھ بھولیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تینوں اونٹ خود خرید لیے ابو جہل دور بیٹھا ہوا خموشے کے ساتھ یہ ماجرہ دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس قریب بددو کے ساتھ کی ہے ورنہ میں پوری طرح پیش آؤں گا وہ کہنے لگا آئندہ میں کبھی ایسا نہ کروں گا اس پر امیہ بن خلف اور دوسرے مشرقین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کا مزاق اڑھانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو اس نے کہا با خدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزے بردار کھڑی ہیں اور میں ڈر آ کے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا واقعہ بیان کیا ہے آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا فی امان اللہ